اسلام علیکم ایڈیا یوریو فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر وافیت سے ہوں گے تو آج ایک اور نئی امیزنگ ویڈیو کانٹن کے ساتھ آپ کو اپنے شانل پر ویلکم کرتی ہوں تھمپ نیل سے تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آج میری ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے اور آج کی یہ جو میرے میں نے سکن پر کچھ بھی اپلائی نہیں کیا یہ گلو کا راز بھی وہی چیز ہے تو آپ نے ویڈیو کو لاس طرح دیکھنا ہے اسکپ نہیں کرنا ہے ایک ایک سٹیپ بہت ضروری ہے اگر آپ نے کوئی بھی سٹیپ مس کر دیا تو آپ کی سکن ہوتی ہو سکتی ہے یا ہام فل کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کی سکن پر تو ٹھیک ہے آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے میری ویڈیو کو تو ویڈیو کو سٹارٹ کریں یہ ہے وہ سکشن ٹول جو آپ کے بلیک ایڈ سی بم اور ڈرٹس اور آئل کو آپ کے فیس سے جو ہے وہ ریموف کرتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تویک ہے ثب بہت میں آپ کو اچھی طرح سے اس کا پیکجنگ وضیرا سب کچھ دیکھاوں گے سب سے پہلے بہت آپ کی طریقہ بتاتے ہوں کس طرح سے ہے وہszy م Alexandra اللہ میں نے کھولا تو اچھی اچھی کیوچ پیکجنگ ہے کچھ دیکھنے میں اس طرح سے ہے یہاں پر اس کی نشیں گے ایک اللہ یہاں پر جو ہے یہ اس کے آن آف کا بٹن ہے باقی ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لئے انہوں نے کوئی سپیسیفک جو ہے وہ بٹن نہیں دیا یہاں پر جو ہے اس کے سیل لگتے ہیں سیل جو ہے یہ سیل آپریٹر ہے یہ دیکھیں سیل کا سائز یہ ہے جو اس کے اندر لگتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے یہ اس کی سکشن والی جگہ ہے جہاں پر تین قسم کے آپ کو اس کے ساتھ موزلز ملتی ہیں جو کہ اس طرح سے پیکیجن میں آتی ہے ایک موزل فرس پالی یہ ہے اس کے فرنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا ہے اور دوسری اگر میں آپ کو دکھاتی چلوں تو یہ ہے سیکنڈ ون اس کا جو ہے سکشن یا مو جو بھی آپ کہلے اتنا ہے اور دوسرے کا جو ہے وہ کافی ٹائنی ہے اس کو میں یوز کر چکی ہوں بہت بار کیونکہ میرا پورس اتنے زیادہ نہیں ہے مجھے زیادہ جو ہے وہ آئل کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں اس کو یوز کرتا ہوں باقی پیکیجنگ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بینوں نے مینچنیا ہے سوچ بٹن پروپ ہے یہ اس کا یہاں پر اس کو پروپ بولتے ہیں اس کو اس کے لابا بیٹری ہے اور ائر آوٹلیٹ ائر آوٹلیٹ اس کا یہاں پر لگا ہے یہاں سے جو ہے یہ ہوا کو سمجھ لے انہیل اور ایکس ہیل کرتا ہے مجھے یہی پتا ہے باقی جو انسٹرکشنز لکھی ہیں وہ یوسیچ وغیرہ بلیک ہے انسٹرکشن اور کچھ چیزیں لکھی ہیں وہ میں آپ کو بعد میں اتاتی ہیں اب ہی دو ہے میں نے اپنے فیس پر پولیشر اپلائے کیا ہے پولیشر کے بعد میں اپنے فیس پر یہ اپلائے کر لیتی ہوں سیرم تھوڑا اپنے فیس کو اویلی کر لیتی ہوں اور سٹیم کے لیے میں نے جو ہے میرے پاس سٹیمر نہیں ہے تو میں نے گرم پانی میں ٹاول کو بھگو کے رکھا تھا اور اس کو پانچ میرے کے لیے فیس پر رکھا تھا اب میں اویل لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اویل لگایا میں نچھی طرح تاکہ گرائے اگر آپ کی سکن پر آپ اگر اس کو کریں گے تو یہ آپ کے پورس کو جو ہے وہ پورس سکیر رہی ہوں آپ کے فیس پر زیادہ دانے بنائے گا ٹھیک ہے اس یہ میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں ایزیلی بہت ہی ایزیلی جو ہے یہ لگ جاتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد مائک کے پاس کر کے آپ کو اس کی آواز سنواروں کی کی ہے اس کے علاوہ اگر اس کی سکشن پاور آپ کو دکھاؤں یہاں پر آپ کو شاید نظر آرہا ہو یہ دیکھیں نظر آیا کنگر پر بھی ایک دفعہ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ آواز کو ٹھیک ہے اب جو ہے ہم نے اس کو اپر ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے آپ کو یہ کیا ہے آپ کو یہاں پاورے گا آپ کو یہاں پاورے گا آپ کو یہاں پاورے گا اس مصرشی کی طریقہ آپ سا 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 دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہے اس کو میں اس کی طرح سے یوز کر رہی ہوں اس کے پہلے بھی میں اس کو ایک بار یوز کر رہی ہوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے چن پر کیوں میں لگا لیوں جبکہ بلیک ہر سکشن کریم ہے تو یہ نہ صرف آپ کے بلیک ہر کو ریموف کرتی ہے یہ آپ کے سکن سے اوائل کو بھی کنٹرول کرتی ہے یعنی کہ اوائل کو بھی یہ سب کرتی ہے مجھے اوائل کا مسئلہ ہے اس کو یوز کرنے کے بعد مچھے اوائل کا مسئلہ بھی کام ہوا ہے یعنی کہ آپ کے پورس کے اندر سے آپ کے پورس کو کلین کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت زیادہ ڈیپ ڈرٹ پولیوشن کا مسئلہ ہے جو آپ کے پورس کے اندر رہ جاتا ہے اور آپ کے پورس کو انلارج کرتا ہے تو یہ آپ کے ڈرٹ کو بھی ریموک کرتا ہے ابھی میں چند پر آپ کو پلائے کر کے دکھاتی ہوں یہ اگر میں آپ کو اگر یہاں سے دکھا سکوں تو یہ دیکھیں میں آپ کو بعد میں کیمرے میں اچھی طرح سے اس کو دکھاؤں گا کہ اس نے کافی زیادہ میری سکین کے اندر سے ریموک کیا ہے چیزوں کو میں اپنے فیس پر اس کو پورے فیس پر اچھی طرح سے کیوں کو اچھا تھا یہ میری یہاں پر روائل کا بہت سیارا مستح ہو سی دس سکشن پاور اپنے فیس پر لگا کے آجاتے ہیں کیا مجھے سمجھ نہیں آری پھر آپ کو جو ہے میں بتاتی ہوں فیس کو کافی اچھی طرح سے کلین کر لیا ہے اب میں جو ہے وہ ٹونر اپلائی کروں کہ ٹونر اپلائی کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پورس کو کلوز کر لیتا ہے آپ کے پورس جو اپن ہو جاتے ہیں ان کو منیمائز کرتا ہے آپ کے پورس کو بند کرنے کے لیے آپ ٹونر کو اسے بھی اچھی سی کمپنی کا یوز کر ستے ہیں میں یہاں پر بلاؤسم 360 کا ٹونر جو ہے وہ یوز کرتی ہوں یہ نہ صرف آپ کے سکن کو ٹونر کرتا ہے ٹائٹن اپ بھی کرتا ہے آپ کے سکن کو بہت اچھا گلو پروائید کرتا ہے اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فیس پر کچھ بھی اپلائید نہیں کیا یہ ٹونر اپلائید کیا ہے اور میرے فیس پر کافی اچھی شائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب بات کرتی ہوں اس کے تھوڑے سے بینفیٹ کے بارے میں میں نے آپ کو جو اس طرح سے سکن کو کر کے دکھایا ہے آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا اگر آپ کی سکن سینسٹیف ہے تو آپ کی سکن پر نشان پر سکتے ہیں ٹائٹن اپنے اس طرح سے ٹائن نہیں کرنا ہے آپ نے اس طرح سے لائنر موف میں آپ نے اس کو اپنی سکن پر اپلائی کرنا ہے باقی جو میں نے نوزل ابھی یوز کی ہے میں آپ کو بعد میں کیمرا میں دکھاتی ہوں ٹائٹن اپنے اس کے علاوہ اس کا بینفیٹ یہ ہے کہ یہ آپ کے سکن پر نشان نہیں پڑھنے دیتا جبکہ بلیک ایڈ پھن سے مجھے نہیں پتا آپ کو نشان پڑھتے ہیں یہ نہیں پتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بلیک ایڈ پھن کے یہ نشان ہے جو کہ مجھے جب پمپلز ہوتے ہیں ہنڈرڈ روپیس کی ملی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ چیز چاہیے ہو لاہور پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹ سکشن میں ضرور بتائیے آپ کو ایزی لیے میں لنک پتا دوں گی جہاں سے میں لیا آپ کو دراز سے بھی منگوانی کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کے پیکیجنگ پر لکھا ہے نوزل لارج راؤنڈ ہول جو کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا لارج راؤنڈ ہول جو ہے وہ سکشن ہیڈ ہائی سکشن ہیڈ ہے ٹھیک ہے اپلیکیبل پارٹس جو ہے جو بلیک ہیڈ ایکنی ان ٹی ایریا سکشن نیڈس ٹو مووو وائل سکنگ ٹھیک ہے یعنی کہ ٹی ایریا پر ٹی ایریا آپ کو پر نہیں پتا تو اس چیز کو کہتے ہیں ٹی ایریا ٹھیک ہے وہاں پر اپلائی کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے سمول راؤنڈ ہول سکشن ویک سکشن ٹھیک ہے جس طرح سے ان کی نیوزلز بڑھتی جائیں گی ان کی سکشن پاور اس طرح سے ویک ہوتی جائے گی یعنی کہ جو لارچ راؤنڈ ہول سکشن تھا اس میں کافی زیادہ ہائی سکشن پاور ہے میں نے بھی یہاں پر سمول یوز کیا ہے کیونکہ میں اس کو سیکنڈ ٹائم یوز کریوں پہلے بھی یوز کر چکے اور مجھے اتنے زیادہ بلیکٹس کا مسئلہ نہیں ہے وہ جو ہے دا ہارٹ ٹو لیچ پارٹس آف لارچ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے تیسرا سکشن وہ بھی ویک ہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو پوری اے اے ٹو ز انسٹرکشن آپ کو اس پیکیجنگ پر مل جائے گی باقی کمپنی کا نام کوئی اتنا خاص منشن نہیں ہے کہ یہ کس کمپنی کا ہے بس یہاں پر لکھا ہے کومیڈو سکشن ٹول میں اس طرح سے پرونانس کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ سکشن ٹول ہے اور اگر آپ اس کے بارے میں کچھ جاننا جاتے ہوں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ میں نے پرائیس کے بارے میں بھی بتا دیا یوزج کے بارے میں بھی بتا دیا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کے اس کو بینفیٹ بھی بتا دیا کہ اس سے آپ کے سکن پر کوئی نشان نہیں پڑے گا آپ کے پورس کو بھی جو ہے موسیقی